موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ وجدان نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ پینٹنگ بنانی ہے بہت ایزی پینٹنگ ہے ایسے سٹوڈنٹ جو پہلی بار پینٹنگ بنا رہے ہوں یا وہ بچے جن کو پینٹنگ بنانے کا شوق ہو وہ یہ پینٹنگ آسانی سے بنا سکتے ہیں جی تو سٹارٹ کرتے ہیں اکریلک کلر سے ہم نے یہ پینٹنگ بنانی ہے سب سے پہلے ہم بیگراؤنڈ بنائیں گے جس میں ہم یلو وائٹ ریڈ اور بلو کلر مکس کر کے ہم نے یہ بیگراؤنڈ پہلے اس کا بنانا ہے ذرا بڑے بوش سے اور تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اور بروش ہے یہ ڈیڈ اینج کا تو سب سے پہلے میں بیگراؤنڈ کو کمپلیٹ کروں گا اور کلر کو آپ نے اچھی طرح کینوز پہ پھیلا دینا ہے اور اس طرح ہم بیگراؤنڈ بنائیں گے اوپر نیچے کوئی جگہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے اچھی طرح پوری کینوز پہ پورے کینوز پہ آپ بیگراؤنڈ بنائیں اور ڈیفرنٹ شیڈیز پانی بھی ساتھ ساتھ ملاتے جائیں کیونکہ بیگراؤنڈ ہم تھن کلر سے بناتے ہیں تو اس میں آپ پانی ملا سکتے ہیں بیگراؤنڈ میں صرف باقی پینٹنگ بناتے وقت آپ نے کلر میں پانی نہیں ملانا تو بہت ایزی پینٹنگ ہے اور سکول بچے بنا سکتے ہیں پیرنٹس سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے بچوں کو پینٹنگ کا شوق ہو اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لئے چیزیں لائیں اور جو کلر ویرہ ہیں وہ بائے کریں اور بچوں کو سارا مٹریل لا کر دیں اور ان کو کام کرنے دیں کوئی ان کو گھر میں کوئی مخصوص سپیس دیں کوئی کمرہ ہو تو تاکہ وہ بیٹھ کے کام کر سکیں اور سب سے پہلے میں ڈرائنگ بناوں گا گرین کلر اور وائٹ کلر ملا کے میں لائٹ سا کلر لیا ہے اور یہ پارک سٹریٹ میں بنا رہا ہوں اس کے دونوں سائیڈوں پر ٹریز ہیں اور یہ ایک وے ہے جو کہ سمجھ لے کے جنگل سا ہے اس کے سنٹر میں یہ جا رہا ہے اور پہلے میں لائٹ کلر سے ٹریز بنا رہا ہوں اس کے بعد میں نے ان ٹریز کو ان لائنس کو میں نے ڈارک کر دینا ہے بلیک اور ریٹ کلر ملا کے براؤن شیڈ بناؤں گا میں اور براؤن کلر سے میں نے یہ ٹریز بنانی ہے اس کی شاخیں برش میں چینج کر رہا ہوں بڑا برش لیا ہے میں نے چونکہ بڑے برش کو اگر تھرچہ کریں تو یہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس لیے آپ بھی بڑا برش اتنا یہ تقریباً سکسٹین سائز کا یہ برش ہے اور اس سے میں یہ درخت کی شاخیں بنا رہا ہوں ٹیڑی میڑی لینے آپ نے لگانی ہے جیسے ٹریز کی ہوتی ہیں ٹرائے کرنی آپ نے بہت ایزی پینٹنگ ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اس کے لیے آپ پہلے پینسل سے ہی پریکٹس کر سکتے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے بس اپنے ٹیڑی لینے لگانی ہے درخت کے شاخیں موسیقی موسیقی براؤن براؤن کلر میں وائٹ ملا ہے میں نے اور جو ٹریز ہیں ان کے لائٹ والے جہاں پہ روشنی پڑتی ہو وہ سائیڈ میں بناؤں گا موسیقی نیچے والے جو تنیں موٹے تنیں ان میں لائٹ کلر میں ملایا ہے برش کو صاف کیا اور اب میں اوپر سے کلر سٹارٹ کروں گا بہت اچھی پینٹنگ بنے گی کیونکہ اس میں برائٹ کلر یوز ہوتے ہیں تو برائٹ کلر ایسی بھی اچھے لگتے ہیں سنٹر میں یلو کلر جہاں پہ راستہ آگے جا رہا ہے روشنی ہے یہاں پہ سمجھ لیں کہ سن یہاں پہ سامنے ہے تو اس جگہ پہ روشنی آئے گی تو یہاں پہ میں زیادہ لائٹ کلر لگاؤں گا اب سائیڈو سے میں تھوڑا تھوڑا سا اس کو میں نے یلو اور ریٹ کلر ملا کے لائٹ اورنج کلر بنایا ہے ساتھ ساتھ میں نے یلو میں آگے مرچ بھی کرنا ہے اور پیچھے ٹریز میں اب میں اس کو کہیں پہ ڈارک کر دیتا ہوں ڈارک اورنج اور کہیں پہ لائٹ اورنج پینٹنگ میں نئے سٹوڈنٹ کے لئے بنا رہا ہوں یا ان بچوں کے لئے جن کو پینٹنگ بنانے کا شوق ہوتا ہے نیکس پینٹنگ میں انشاءاللہ سینئر سٹوڈنٹ کے لئے بناؤں گا کیونکہ سینئر سٹوڈنٹ بھی چاہ رہے ہیں کچھ سیکھیں تو بچوں سے میں یہی کہوں گا اس کے بعد آپ نے چیزیں منگوا کے آپ نے پینٹنگ سٹارٹ کر لئے اور یہ پینٹنگ آپ نے بنانی ہے بلکل اس طرح سائیڈوں سے براؤن کلر دونوں سائیڈوں سے میں نے براؤن کلر لگا ہے اور اب میں نے جو جگہ میں پاس بج گئی ہے دونوں سائیڈوں سے وہاں میں ریٹ کلر یا لائٹ براؤن کے لیں میں بناوں گا بلکل لائٹ سا براؤن اور یہ میں نے دونوں سائیڈوں سے مرچ کرنا ہے ایک سائیڈ سے براؤن میں مرچ کرنا ہے اور دوسری سائیڈ سے میں نے اس کو اورنج میں مرچ کرنا ہے کلر ہمارے برائٹ ہوتے جا رہی ہیں اور دوسری سائیڈ سے بھی میں نے اسی طرح دونوں طرف سے مرچ کرنا ہے براؤن میں بھی مرچ کرنا ہے اور اورنج میں بھی مرچ کرنا ہے یہ اوپر والا ایریا ہمارا کور ہو چکا ہے اب ہم نے نیچے والا ایریا کور کرنے سے پہلے ہم نائف سے سٹروک لگائیں گے چھوٹا نائف ہے اس کے آپ کلر پلیٹ سے لے لے کر آپ نے اس کے سٹروک لگانے بہت ایزی ہے بس لگاتے جائیں خالی جگہ پہ اور بلکل فل نہیں کرنا آپ نے جگہ جگہ آپ نے لگانے سٹروک براؤن والی سائٹ پہ میں لگا رہا ہوں یہ سٹروک اور نائف سٹروک سے پینٹنگ بہت پینٹنگ کے کلر بہت برائٹ ہو جاتے ہیں اس سائٹ سے بھی میں سٹروک لگا رہا ہوں براؤن کے اوپر ریٹ کلر کے سٹروک اور اورنج کے اوپر کمپلیٹ فیلنگ نہیں کرنی کہیں کہیں پہ ہم نے بیگراؤن چھوڑ دینی ہے ساتھ ساتھ مرج بھی کرنا ہے نائف سے نائف سے مرج کرنے کا طریقہ کہ نائف کو ساف کریں کپڑے سے اور دونوں کلر مل کریں سنٹر میں یلو کلر کے سٹروک لگا رہا ہوں پلیٹ سے نائف میں کلر اٹھا اٹھا کر میں سٹروک لگا رہا ہوں ریٹ کلر اور یلو کلر ملا کے میں لائٹ اورنج بنانا ہے اور دونوں طرف سے مرج کرنا ہے سنٹر والی جتنی بھی جگہ ہے ڈارک اورنج کے اوپر لائٹ اورنج کے شیڈ اس سارا ایریا میں اس کلر سے کور کرنا ہے سنٹر سنٹر بھی آپ کلر لگائیں اور کمپلیٹ فیلنگ نہیں کرنی نائف سے سٹروک لگانے جگہ جگہ کیونکہ نیچے آپ کا کلر لگا ہوا ہے نیچے کلر لگانے کا مقصد ہی اوپر والا حصہ ہمارا تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب میں نے یہ اورنج کلر بناؤں گا نائف کو گرش کو میں نے صاف کیا ہے اور یلو کلر پہلے سائیڈوں سے راستے کے سائیڈوں سے میں کلر لگا رہا ہوں اور یہ دیتا ہے درختوں سے پتے گرے ہوئے سائیڈوں پہ اور اوپر کی طرف میں نے مرچ کر دینا ہے اس میں یلو اورنج وائٹ کلر ملا کے یہ میں بنا رہا ہوں دے رہا ہوں اس کے سنٹر میں میں گرین کلر بلو کلر سوری بلو کلر میں لگاؤں گا سب سے پہلے لائیڈ بلو اوپر سے راستہ آگے کی طرف جا رہا ہے اور نیچے آتے آتے میں نے بلو کو ڈارک کرنا ہے یہ میڈل بلو ہے اور اس سے نیچے ہم ڈارک بلو لگائیں گے اور کلر کو اپس میں مرچ کریں گے اور سائیڈوں سے میں نے لینے ایسی بنانی ہے کہ اس کے کنارے میں نے دونوں سائیڈوں سے نکال دینے ہے انڈ میں آکے میں کلر کو زیادہ ڈارک کر دوں گا بلیک ملا کے تھوڑا سا بلیک کا شیٹ دے کے میں نے اس طرح کی لینے میں نے چھوڑ دی ہیں دونوں سائیڈوں سے ٹریز کے شیڈوز جو یہ فیٹ دیتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور رینی سیزن ہے اور جو راستہ ہے پانی کھڑا ہوا ہے اور نیچے ہم نے وارٹر ایفیکٹ دینا ہے اوپر سے لائٹنیس میں زیادہ کی ہے اور یہ لائٹنیس میں آگے بھی پھلا دینی ہے دور دور زیادہ قریب نہیں ڈیفرنس ٹروک میں لگا رہا ہوں کہیں کہیں پہ کیونکہ سورج کی روشنی آ رہی ہے اس لیے کچھ پتے چمک رہے ہیں جو سامنے والے پتے ہیں وہ روشنی کی وجہ سے بریٹنیس دے رہے ہیں نیچے والا راستہ ہم کپنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے سائیڈوں سے میں ہلکا سامنے براؤن کیونکہ اندر والے پتے ہیں یہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ یہاں پہ ڈارکنیس ہے تو ہم ڈارک کلر لگا رہے ہیں سائیڈوں پہ اندر میں آپ کریس کے اوپر ایک بار پھر بریش لگا دیں کہ اگر وہ چھپ گئے ہیں تو وہ سامنے آئیں اور اس کے بعد آپ نے واٹر ایفیکٹ دینا ہے ہوریزنٹل لائنے لگا دیں پینٹنگ ہماری کمپلیٹ ہونے کو ہے فائنل وارک ہے بہت ایزی پینٹنگ ہے اور نئے سٹوڈنٹ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں ٹریز کے شیڈوز پانی میں نظر آ رہے ہیں تو لائٹنس میں کہیں کہیں پہ زیادہ کر دیتا ہوں جتنی لائٹنس زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگے گی پینٹنگ خالی نائف سے آپ اس کے اوپر خالی نائف پہ رہیں تاکہ کلر آپس میں مار جو جائیں یلو کلر کنار پہ سٹروک لگا رہا ہوں دور دور سٹروک ہیں یہ وہ لیف ہیں جو گرے ہوئے زمین پہ سٹروک آرٹ ہے یہ سٹروک برائیٹ کلر لائف پینٹنگ ہے لیزی پینٹنگ ہماری کمپلیٹ ہوگئی بہت ایزی پینٹنگ ہے آپ بھی بنانے کی کوشش کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ